ودون سلی الى رسول الكریم ما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الزُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَانُهُ زُرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى زُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا زَلَمُوا وَجَاتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقُومَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَا فِي الْأَرْزِ مِنْ بَادِهِمْ لِنَنْزُرَ كَيْفَ تَعَامَلُونَ وَإِذَا تُطْلَى لَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَرَا اَنَا آتِي بِقْرَانٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَلْأَنْ اُبَدِّلُهُ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِوِ اللَّا مَا يُوهَا اِلَيَّا إِنِّي يَخَافُ اِنْ أَسَيْتُ رَبِّيَ ذَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْهِكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعَقِلُونَ ابھی آپ نے سورة یونس کی آیت بارہ سے سولہ کی تلاوث سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَإِذَا مَسَّلْ إِنسَانَ الذُّرُ دَعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ أَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرٍ مَسَّهُ قَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیت بارہ ترجمہ اور جب انسان کو کوئی برائی چھو لیتی ہے تو وہ ہم سے لیٹے بیٹھے اور کھڑے دعائیں مانگتا رہتا ہے پھر جب ہم اس سے اس کی برائی ہٹا دیتے ہیں تو بے پرواہی سے اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے ہم سے کسی مصیبت کے وقت دعا مانگی ہی نہ تھی اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنائے جاتے ہیں یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیت بارہ کا تفسیر پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے بے قراری اور پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے سورہ فصلت کی آیت 51 میں فرمایا اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے یعنی جب وقت پڑتا ہے تو اب اللہ یاد آتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ مصیبت ٹل جائے اب تو دعاؤں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کروٹ کروٹ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے دعائیں مانگی جاتی ہیں پھر جب اللہ اپنی مہربانی سے مصیبت ٹال دیتا ہے تو اب یہ بندہ اللہ کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا اور اللہ کے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے اور اس طرح بن جاتا ہے جیسے اس پر کوئی مصیبت آئی ہی نہ تھی اور اس نے کسی مصیبت کے ٹالے جانے کی دعا کی ہی نہ تھی پھر اس کی مضمت ہے جس کی اس قسم کی شرمناک عادت ہو کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں انہیں اپنے گناہ اچھے دکھائی دیتے ہیں ہاں جنہیں اللہ نے توفیق ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ایسا نہیں کرتے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے مسررت ہی مسررت ہے ان کے حق میں اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی اچھا ہے جب مسلمان مصیبت میں گرفتار ہو کر صبر کرتا ہے تو اس کے حق میں صبر اچھا ہوتا ہے اور جب نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو شکر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو بھی نصیب نہیں وَلَقَدْ اَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا زَلَمُوا وَجَاتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ وَمَا كَانُوْ لِي أُمِنُوْكَ ذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ایت تیرہ سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَادِهِمْ لِنَنْزُرَ قَيْفَ تَعْمَلُونَ ایت چودہ ترجمہ جب تم سے پہلے بے انصافی پر اتر آئے تو ہم نے انہیں غارت کر دیا ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن وہ ایسے کب تھے کہ مان لیتے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں پھر ہم نے تمہیں اس زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یہ تھا ترجمہ آیت تیرہ اور چودہ کا تفسیر انبیاء کو ناماننے والوں کی تباہی پہلے لوگوں نے جب رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی روشن اور قطعی حجتوں کو نہ مانا تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیج کر انہیں تہبالہ کر دیا اسی کا اس آیت میں بیان ہے آیت چودہ پھر انہیں غارت کر کے انہیں ان کا جانشین بنایا اور ان کے پاس رسول بھیجا کہ دیکھیں یہ بھی رسول کو مانتے ہیں یا نہیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے اور اللہ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھنے والا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس دنیا سے اور عورتوں سے بچتے رہو اسرائیلیوں میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وَإِذَا تُطْلَى لَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَأَتِ بِقْرْآنٍ غیرِ هَازَا اَبَدِّلْهُ قُرْرْ مَا يَقُونُ لِيَنْ اُبَدِّلْهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوهَا إِلَيَّا اِنِّيَقَافُوا إِنْ اَسَعِيتُوا رَبِّ يَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَرَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ اُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ ایت سولہ ترجمہ اور جب انہیں جو ہم سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو بدل لاؤ آپ جواب دیں دے دیں کی مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل لاؤں میں تو صرف وہی کوئی جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے پیروی کرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں یہ قرآن پڑھ کر تم کو نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تم کو آگاہ کرتا خیال تو کرو میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک طویل عمر گزار چکا ہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ تھا ترجمہ آیت پندرہ اور آیت سولہ کا تفسیر آیت پندرہ قریشی سرداروں کی سرکشی کا بیان قریش کے مشرقوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور حق سے مو پھیرنے والے اس قدر سرکش ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب انہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ کی روشن دلیلیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ آپ کو مشفرہ دیتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ اور اسے رکھ آؤ یا اسی کے اسالیب و مضامین بدل کر لے آؤ تب تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں آپ جواب دیتے ہیں کی دوسرا قرآن لانا یا اسی قرآن کو بدل ڈالنا میرے شان نہیں ہے میں تو اللہ کا ایک تابدار بندہ اور اس کا رسول ہوں لوگوں کو اسی کا پیغام اس کے حکم سے پہنچاتا ہوں قرآن میں رد و بدل کرنا دوسرا قرآن لانا نافرمانوں کا کام ہے میرا کام نہیں میں تو صرف وہی کا پیروکار ہوں مجھے آسمان سے جو کچھ حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتا ہوں میں اللہ کی نافرمانی کی جراعت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے احکام کو حض بخواہش بدل ڈالتے ہیں آیت سولہ قرآن کی صداقت کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صداقت کے ثبوت نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کے حکم سے یہ قرآن لائے ہوں یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں تراشا جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم اس جیسا کلام لا نہیں سکتے جبکہ میں امی ہو کر یہ کلام پیش کر رہا ہوں تم خود نبوت سے پہلے میری صداقت و امانت کے معطرف تھے میں نے تم میں اپنی زندگی کے چالیس سال گزارے اس طویل عرصے میں تم نے مجھے میں قابل اعتراض کوئی بات نہیں دیکھی اور مجھے صادق امین ہی کے لقب سے یاد کیا اب میں اس کا فیصلہ تمہاری عقلوں پر چھوڑتا ہوں کیا تمہارے پاس عقل و خرد نہیں جس سے حق اور باطل میں تمیز کر سکو ہر قل شاہ روم نے اللہ کے نبی کی خوبیوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ رسالت کے دعوے سے پہلے تم نے ان کا کوئی جھوٹ تو نہیں دیکھا ابو صفیان نے کہا نہیں باوجود یہ کہ اس وقت ابو صفیان کافروں کا سرغنہ اور مشرقوں کا سردار تھا مگر اسے آپ کی صداقت کا اقرار کرنا ہی پڑا اصل خوبی وہی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے یہ تھا سورہ یونس کی آیت بارہ سے سولہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقوانی کی و نفانہ یاکم بل آتے ذکر لکیم